ایک گاؤں میں ایک بہت ہی تپسوی اور پرکھیات سادو مہاراج رہا کرتے تھے اسی گاؤں میں ان کا ایک چھوٹا سا مٹ تھا جس میں وہ اور ان کے کچھ ششیں رہا کرتے تھے وہ پرتے دن مہا پروچن دیا کرتے تھے گاؤں کے لوگوں کا ان کے گیان اور شکتی پر اتنت وشواس تھا جس کے کارن وہ ہمیشہ ان کی صبح میں آتے ان کے وچنوں کو سنتے پروچن ہونے کے بعد تپسوی سادو اکثر لوگوں سے ان کی سمسیوں کو جان ان کا حل بتایا کرتے تھے ہمیشہ کی طرح ایک دن اسی طرح تپسوی سادو سبھی لوگوں کی سمسیوں کو سن رہے تھے تب ہی اسی صبح میں اپستت ایک گریب کسان تپسوی سادو کے سمکشاہ ہاتھ جوڑ یہ کہتا ہے کہ مہاراج آپ سبھی کی سمسیوں کا حل دیتے ہیں میری بھی ایک سمسیہ ہے کرپیا کر آپ میری بھی سہیتہ کریں تپسوی سادو کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کروں گا بتاؤ کیا سمسیہ ہے تمہیں تب کسان کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میری پتری کا ویوہا ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا ویوہا کر سکوں کرپیا کر آپ میرا سہیوک کریں میری مدد کریں تاکہ میں یہ ویوہا کر سکوں یہ سن تپسوی سادو کہتے ہیں کہ جو ہے اس میں بھی یہ ویوہا ہو سکتا ہے کسی کے پاس کیوں کچھ مانگنا جو ہے اس میں آپ کارے کریں تپسوی سادو کی یہ بات سن کسان دکھی ہو جاتا ہے اور وہاں سے کھالی ہاتھ لوڑ جاتا ہے اب وہ اپنے پتری کے ویوہا کے لیے پورے گاؤں گاؤں گھومتا ہے کسی دھنی سیٹ کے پاس جاتا تو کبھی کسی اور کے پاس لیکن اسے کہیں سے بھی دھنکی سائتہ نہیں ملی وہ اب اور دکھی اور پریشان رہنے لگا کہ بھلا کیسے تھوڑے سے پیسوں میں یہ ویوہا کرے گا یہ کافی نہیں ہے وہ اب اسی چنتہ میں ڈوبا رہتا کچھ دن بیٹھ گئے کسان ایسے ہی گھوم رہا تھا تب ہی تپسوی سادھوں اسے مارگ میں ایسے بھٹکتے دیکھ سویم کے پاس بھلا اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا تم اتنی چنتہ میں کیوں ہوں یہ سن کسان کہتا ہے کہ میں ایک گریب بے سہارا پتا اور کیا ہی کر سکتا ہوں میری پتری کا کچھ ہی دن میں ویوہا ہے اور میرے پاس پریاب دھن نہیں ہے کہ میں اس کا اچھے سے ویوہا کر سکوں میں نے سب سے مدد مانگی میں سب کے پاس گیا لیکن کسی نے میری سہیتہ نہیں کی اب تو مجھے نہ کوئی آدھار نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی مار میں یہ نہیں سمجھ با رہا کہ میں کیا کروں آپ نے بھی میری سہیتہ کرنے سے انکار کر دیا میں کہاں جاؤں دوستو آگے کی کہانی بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا سہیوک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اب بڑھتے ہیں آگے اتنا کہہ کر کسان رونے لگتا ہے اس کی یہ دینی دشا دیکھ تبسوی سادو سے رہا نہیں جاتا اسے وہ کہتے ہیں کہ تم آج رات میرے پاس میرے مٹھ میں آ مجھ سے ملنا اتنا کہہ وہ مٹھ کی اور نکل جاتے ہیں سندھیا ہونے پر جب اندھیرہ ہونے لگتا ہے تب کسان سادو مہاراج کے مٹھ کے لیے نکل جاتا ہے اور وہاں ان کے پاس جا ان سے کہتا ہے کہ میں آ گیا مہاراج اس سمیں تبسوی سادو اپنی سادنا میں پوری طرح لین تھے کسان وہیں کچھ دیر پرتیقشہ کرتا ہے سادنا سے اٹھ وہ کسان سے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ وہ اسے اپنے ساتھ جس اسطحان پر پیڑ کے نیچے بیٹھ وہ اپدیش دیتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں جاں کسان سے کہتے ہیں کہ اس پیڑ کی جڑوں کے پاس تھوڑی خودائی کرو یہ سن کسان ویسا ہی کرتا ہے وہ پیڑ کی جڑ کے پاس خودائی کرنے لگتا ہے تب ہی اچانک اس کے مک پر ایک ہلکا سا پرکاش پڑتا ہے اندھیرے میں مٹی سے نکلی یہ روشنی آس پاس فیل جاتی ہے یہ دیکھ کسان اسچر چکت ہو جاتا ہے کہ بھلا اس مٹی میں ایسا کیا ہے جو اس اندھیری رات میں اتنا پرکاش دے رہا ہے وہ حیرانی سے تبسوی سادو سے پوچھتا ہے کہ مہاراج بھلا یہ کیا ہے جو اتنا چمک رہا ہے یہ سن تبسوی سادو کہتے ہیں کہ پہلے اسے نکالو کسان اسے نکال ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پناہ اس کی تیز روشنی دیکھ سادو سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تب تبسوی سادو کہتے ہیں کہ یہ ایک منی ہے جاؤ اسے گھر لے جاؤ تمہارا کام آرام سے ہو جائے گا اس ویبھا میں کوئی اڑچن نہیں آئے گی لیکن ویبھا ہوتے ہی تمہیں اسے واپس یہاں رک یہاں آ کر رکھ دینا ہے تبسوی سادو کی بات ست کسان خوشی سے بھر جاتا ہے اور لوڑ جاتا ہے کچھ دن بعد جب اس کی پتری کا ویبھا سمپنہ ہو جاتا ہے تب وہ خوشی خوشیہ سادو کو دھنیواد دیتا ہے اور ان کو وہ منی واپس کر دیتا ہے تبسوی سادو اس منی کو لے کر وہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دھیان میں لین ہو جاتے ہیں اس چمتکاری منی کو اس طرح رکھتے دیکھ کسان بہت حیران ہوتا ہے کہ بھلا وہ اسے ایسے کیوں رکھ رہے ہیں اب کسان کے من میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ پکا ان تبسوی سادو کے پاس کوئی بہت بڑا مولیوان وستو ہے جو وہ اس قیمتی منی کو کوئی مہتو نہیں دے رہے وہ یہی سوچ تبسوی سادو سے کہتا ہے کہ بھاراج آپ اس قیمتی منی کو ایسے کیوں رکھ رہے ہو کیا آپ کی دشتی میں اس کا کوئی مول نہیں یا آپ کے پاس اس سے بھی قیمتی منی ہے جو آپ اس کو مہتو نہیں دے رہے اس کے مہتو کو سمجھ نہیں رہے آخر آپ کے پاس ایسا کیا ہے اس قسان کی یہ بات سن تبسوی سادو مسکر آ کر کہتے ہیں کس ستے کہا میرے پاس اس سے بھی زیادہ مولیوان اور قیمتی منی ہے یہ سن کسان ات سکتا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے وہ چیز بتائے تب تبسوی سادو کہتے ہیں کہ وہ ہے پریم میرے پاس اتنا پریم ہے کہ اس منی سے بہت ادھگ قیمتی ہے جس کی تلنا میں یہ منی دھن سب بیارت ہے آپ سبھی مجھے اتنا پریم کرتے ہیں سنہیں دیتے ہیں اس کے آگے ان سب کا کیا مول میرے لیے یہ قیمتی پریم ہی بہت ہے جسے میں نے سنبھال کر رکھا ہے تبسوی سادو کی یہ بات سو کسان بہت ناراض ہو جاتا ہے سادو مہراج کی یہ بات اس کے من میں گھر کر لیتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دھن دولت سب کچھ بس من کا مہ اور لالچ ہے یہ جیون میں سکھ نہیں دیتے جو واسطو میں سکھ اور خوشی ہے وہ مہراج دوارہ بتائے پریم روپی رتن میں ہے اور تب وہ کہتا ہے مہراج مجھے بھی یہ قیمتی رتن دیجئے اب میں بھی اس پریم روپی رتن کو رکھنا چاہتا ہوں واسطو میں ان سب کے آگے سب ویرد ہے ویکتی کی اصلی بھکتی سچا ون پریم ہی اصلی دھن ہے یہ پریم روپی منی میں آپ جتنا دیتے ہیں اس سے کئی زیادہ آپ کو یہ ملتا جاتا ہے یہ تو پرتیشن بس بڑھتا جاتا ہے تپسوی سادو کہتے ہیں کہ یدی ہر ویکتی یہ سمجھ جائے کہ سب سے بڑا دھن پریم ہے تو وہ پھر سویم کو کبھی گریب نہیں سمجھے گا لیکن جو دھن کے پیچھے رہے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اپنے پاس یہ چند سکھے نہیں پریم کا دھن رکھو گرو کی یہ بات سن کسان پرسندتہ سے بھر جاتا ہے اور وہاں سے لوڑ جاتا ہے اتہا پرتیشن بکتی کو بھی اس پریم کے دھن کو سویم کے پاس رکھنا چاہیے آپ کے بھی ترکی آپ ایک دوسرے کا بھلا کر پائیں گے لیکن یدی آپ اس کا تیاق کر دھن کے پیچھے بھاگیں گے تو نہ تو کبھی سویم خوش رہیں گے نہ دوسرے کو رکھ پائیں گے آشا کرتے ہیں یہ بات آپ نے ضرور سیکھی ہوگی اور ادھگ جیان کے لیے سکرین پر دکھنے والی کہانیوں کو ایک بار ضرور سنیں دھنیواد